میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جمیل صاحب نے ہماری درخواست پر اور ہماری ریکویسٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شاملیت کا فیصلہ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ایچے میں جہاں سے یہ جیتے ہیں وہ ڈیفینس ہاؤسنگ آثورٹی کا ایریا ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں کوئی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں رہی آلی الیکشنز میں ہمیں ضرور وہاں سے دو بار جیسے ہم نے جیتے ہیں جہاں پر ڈی ایچے کا کچھ حصہ لگتا ہے لیکن مجموعی طور پر ڈی ایچے میں ہمارا صورت کم رہا ہے اور پی ٹی آئی کا ماضی میں زیادہ رہا ہے پچھلے دو الیکشنز میں لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو وٹ زیادہ پڑا ہے تو جمیل صاحب کی پارٹی میں شاملیت کے بعد یقینی طور پر ڈی ایچے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ان کے تعاون سے ان کی بدت سے اور ہمارے جو اور میمبرز جیتے ہیں سی بی سی میں ان کی محنت سے ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں پوری کراچی میں ہم مضبوط ہو رہے ہیں ہمارے پر ووڈ بے بڑھا رہے ہیں وہاں ڈی ایچے میں بھی ہمارے ووڈ بے اضافہ ہو اور آئندہ جو جنرل الیکشنز ہوں گے یا بندیاتی الیکشنز ہوں گے اس میں ڈی ایچے میں تو نہیں جو ملکہ علاقے ہیں کیمسی کے وہاں پر ہم کامیاب ہو سکے میں یہ بتاتوں یادیانی کے لیے آپ کے کہ کلیٹرل کینٹومیٹ ووڈ کے دس وارڈز تھے جہاں انتخابات ہوئے تھے ان میں چار پر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی دو پر تحریک انصاف دو پر جماعت اسلامی اور دو آزاد و میزار کامیاب ہوئے تھے ہمارا رابطہ بہت سارے اور بھی دوستوں سے ہے لیکن جمیل صاحب کی شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کلیٹرل کینٹومیٹ بورڈ میں جو میمبرز ہیں ان کی تعداد پانچ ہو جائے گی اور اس طرح ایک 50% ہماری جو ہے اپنی مجورٹی ہوگی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اب کوئی اور پارٹی یا کوئی اور گروپ جو ہے وہ اپنا وائس پریزیڈنٹ یہاں لا سکے کہیں نہ کہیں ان کو کسی طرح بات کرنی پڑے گی اور ہم پور امید ہیں ہمارے رابطے اور بھی دوستوں سے ہیں ہمیں یقین ہے کہ سی بی سی کا جو وائس پریزیڈنٹ ہوگا ہمیں گروپ جو کسی طرح بات کرنی پڑے گی